حدیث نمبر ایک سو دو حاشم بن قاسم ابو نظر نے کہا ہمیں سلمان بن اغیرہ نے ثابت کے حوالے سے یہ حدیث سنائی انہوں نے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری طور پر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی سمجھدار بادیا نشین آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ سے سوال کرے اور ہم بھی جواب سنیں چنانچہ ایک بدوی آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قاسد ہمارے پاس آیا تھا اس نے ہم سے کہا کہ آپ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا اس نے پوچھا اسمان کس نے بنایا ہے آپ نے جواب دیا اللہ نے اس نے کہا زمین کس نے مرائی آپ نے فرمایا اللہ نے اس نے سوال کیا یہ پہاڑ کس نے گھاڑے ہیں اور ان میں جو کچھ رکھا ہے کس نے رکھا ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بدوی نے کہا اس ذات کی قسم ہے جس نے آسمان بنایا زمین بنائی اور یہ پہاڑ نصب کیے کیا اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے آپ نے جواب دیا ہاں اس نے کہا آپ کے قاسد نے بتایا ہے کہ ہمارے دن اور رات میں ہمارے زیمیں پانچ نمازیں ہیں آپ نے فرمایا اس نے درست کہا اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے کیا اللہ ہی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے آپ نے جواب دیا ہاں اس نے کہا آپ کے ال جی کا خیال ہے کہ ہمارے ذمہ ہمارے مالوں کی زکاة ہے آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا بدوی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا کیا اللہ ہی نے آپ کو یہ حکم دیا ہے آپ نے جواب دیا ہاں اے رابی نے کہا آپ نے ال جی کا خیال ہے کہ ہمارے سال میں ہمارے ذمہ ماہ رمضان کے روزے ہیں آپ نے فرمایا اس نے صحیح کا اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے کیا اللہ ہی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا ہاں وہ کہنے لگا آپ کے بھیجے ہوئے قاسد کا خیال ہے کہ ہم پر بیت اللہ کا حج فرض ہے اس شخص پر جو اس کے راستے کو تیع کرنے کی استطاعت رکھتا ہو آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ واپس چل پڑا اور چل چل دکھا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ پھیجا ہے میں ان پر کوئی اضافہ کروں کا نہ ان میں کوئی کم ہی کروں گا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کر دکھایا تو یقینا جنت میں داخل ہوگا موسیقی 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 موسیقی